ذاتی مقاصد کے لیے مایوسی پیدا کرنے والوں کو عوامی حمایت سے شکست دی جائے گی آرمی چیف جنرل سید آسی منیر کی زیر استارت بیاسی میں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں عظم شرکہ نے کہا چیلنجز کے باوجود پاکستان میں استراب اور غیر یقینی صورتحال میں کمی آئی چند ماہ میں ملک میں امید اعتماد اور استحکام میں اضافہ نظر آیا دشمن کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دشتگردوں اور سہولتاروں سے ریاست پوری طاقت کے ساتھ نمٹے گی پاک فوج پائیدار استحکام اور سلامتی کے سفر میں قوم کا دفاع اور خدمت جاری رکھے گی شرکہ کی میشت کی بحالی کے اقدامات اور غیر قانونی غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے حکومتی اقدامات کی حمایت فارمیشن کمانڈرز کا مسلح فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہدہ کو خراج تحسین پاک فوج کا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر میں مظالم پر اظہار تشویش فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے شرکہ نے کہا پاکستان کشمیریوں کی سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا پاکستان فلسطینی عوام کی مکمل سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت کرتا ہے مسلح فلسطین کے انیس سو سٹھ سٹھ سے قبل کی سرحدوں پر مشتمل دو ریاستی حل کی حمایت کرتے ہیں ہمارے دور کے بعد کیسا دور آیا ملک میں تباہی مچا دی گئی سابق وزیر اعظم نواز شریف کی مریمے کارکنوں سے گفتگو بولے انہیں بار بار نکالا گیا ملک ایسے نہیں چلتا ایسے تو گھر نہیں چل سکتا یہ ملک کیسے چلے گا انہیں نکالنے کا مقصد چیرمین پی ٹی آئی کو لانا تھا دوہزار سترہ کے بعد آنے والی حکومت نے سب کچھ تباہ کر دیا ہستے بستے ملک کو اپنے ہاتھوں سے اجارا گیا ترقی کرتی معیشت تباہ کر دی گئی حسد بغض منافقت کو فروغ دیا گیا دکھ ہے ہم نے سبق نہیں سکھا دعا ہے اللہ قوم کی تقدیر بدل دے پی ٹی آئی حکومت میں پیپلز پارٹی کو چھے بزارتوں کی پیشکش ہوئی تھی سابق صدر آسیف علی زرداری کہتے ہیں تحریک انصاف اپنے دورہ حکومت میں مائنس زرداری پیپلز پارٹی چاہتی تھی انہیں ملک سے باہر جانے کا کہا گیا کہا گیا باقی پیپلز پارٹی چھے بزارتوں کے بدلے پی ٹی آئی سے مل کر الیکشن لڑے چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف تحریک عدم اعتماد درست فیصلہ تھا چیئرمن پی ٹی آئی کے وجہ سے پاکستان دنیا میں تنہا ہو گیا تھا وہ ملکی معاشر کے دشمن تھے انہیں نہ نکالتے تو وہ پھر دھانوی سے دو ہزار اٹھائیس تک حکومت بنا لیتے پھر ایک کلو دودھ کے لیے ٹرک بھر کر پیسے لے جانے پڑتے مزید بولی یقین ہے اگلے الیکشن آٹھ فروری کو ہوگے الیکشن کمیشن اور سادر نے انتخابات کلی آٹھ فروری کی تاریخ دے کرائن کی خلاف ورسی کی سپریم کورٹ میں آمد تخابات کے متعلق کیس جیسٹس اتھرمن اللہ کا اکتالی صفات کا اضافی نوٹ جاری لکھا پاکستانی ووٹرز کو انتخابی عمل سے باہر رکھنا بنیادی حقوق کے منافی ہے آئین و قانون کے برخلاف نگرانوں کے ذریعے امور چلائے جا رہے ہیں عدالت کا یہ کام نہیں وہ انتخابات کی تاریخ کا تائیون کرے نوے دن میں انتخابات کی تاریخ دینا سادر کا اختیار تھا آٹھ فروری کا تائیون سادر نے کیا اور تاریخ الیکشن کمیشن نے دی بیس دن میں انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں ورنہ بلے کے نشان کو بھول جائیں الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کل ادم قرار دے دیئے فیصلے میں کہا گیا پی ٹی آئی کے جون دو ہزار بائیس میں کرائے گئے انٹرا پارٹی الیکشن متنازعہ تھے نئے الیکشن کروا کر سات روز میں رپورٹ جمع کرائی جائے وکیل بیریسٹر گوھر علی کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کہا انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے دعویٰ کیا چیرمن پی ٹی آئی کی نا اہلی نہیں ہوئی وہ الیکشن لڑیں گے عام انتخابات کی تیاریوں سے متعلق چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اہم اجلاس انتخابات کی تیاریوں پر اظہار اتمنان الیکشن کمیشن نے کہا ہے ہلکا بندیوں پر تمام عذرداریاں نپٹا دی گئیں حتمی ہلکا بندیوں کی فیرس تیس نومبر کو شائع ہوگی انتخابی فیرسوں کی ترسیل الیکشن پروگرام تک یقینی بنائی جائے گی سیاسی جماعتوں کی مشاورت کے بعد ذابطہ اخلاق کی منظوری دی گئی جیل ٹرائل ختم سائفر کیس میں انتہیس اگست کے بعد والی کارربائی دوبارہ ہوگی ملزموں پر فرد جرم بھی پھر سے آئیت کی جائے گی جوڈیشل کامپلیکس میں پہلی سماعت کے دوران آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں حکم جاری کیا چیئرمن پی ٹائے اور شاہ ممت قریشی کو اٹھائیس نیویمبر کو ڈیالا جیل سے عدالت کے سامنے پیش کرنے کا حکم جج ابو الحسنات کا وکیل علی بخاریز سے مقالمہ کہا یہ ان کے لیے بڑی کامیابی ہوئی وکیل نے کہا ہم تو پہلے دن سے یہی کہہ رہے تھے منی لانڈرنگ کیس ایف آئی اے نے عدالتی حکم پر مونہ سراہی کی جائیدہ دیں اور اکاؤنٹس منجمت کر دیئے ایف آئی اے نے آٹھ بینک اکاؤنٹس اور چھے مختلف پراپرٹیز کو منجمت کیا ایف آئی اے مونہ سلاہی کو وطن واپس لانے کے لیے بھی متحرک انٹرپول کے ذریعے لانے کے لیے وزارت داخلہ کو درخواست دوسرے جانے پی ٹی آئی رہنما اور سابق سپیکر اسد کیسر دوبارہ گرفتار اسد کیسر کو نو مئی کو نستہ انٹرچینج پر جلاو گھراؤ کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا نواز شریف نے ملک کو ایٹمی طاقت بنا کر اسے محفوظ کر دیا نونی کی چیف آرگنائزر مریم نواز کہتی ہیں نواز شریف کو چار سال ملک سے دور رہنا پڑا نواز شریف اس مٹی کا بیٹا ہے جب ملک سے باہر تھے تو نواز شریف میں پاکستان کے لیے تڑپ دیکھی نواز شریف چھانگلا کی ویڈیوز منگوا کر بار بار دیکھا کرتے تھے مزید بولیں کسی عہدے کا لالچ نہیں اللہ نے بہت نوازا اگر موقع ملا تو مری اور ملک کی تقدیر بدلیں گے یہاں وہ سب سہولتیں ہوں گی جو بڑے شہروں میں مویسر ہیں سموک سے نجات کے لیے سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ لاہور سمیہ دس ازلا میں جمعہ اور ہفتے کو تعلیمی دارے بند ہوں گے مارکیٹیں سے پہر تین بجے کھلیں گی اتوار کو ہر طرح کا کاروبار بند رہے گا اتوار کو سب سے شام پانچ بجے تک مال روڈ صرف سائیکلنگ کے لیے کھلی ہوگی وزیرعالہ پنجاب موزن نقوی کی زرستارت اجلاس میں اتفاق شہریوں کو ماس کا استعمال لازمی کرنے کی ہدایت موزن نقوی نے کہا کہ سموک کی بڑی وجہ بھارت میں فصلوں کی واقعات کو آگ لگانا ہے مارکیٹیں بند کرنے کے حق میں نہیں ہیں مگر ایس او پیز فالو کرنا ہوں گے مصنوعی بارش کے لیے اقدامات کر رہے ہیں سڑکوں پر پانی کے چھڑکاؤں زیادہ کیا جائے گا سبائی حکومت کا دس ہزار طلبہ کو سبسیڈی پر الیکٹرک بائکس دینے کا فیصلہ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کا نیشنل امرجنسی آپریشن سینٹر کا دورہ وزیراعظم کو آفات کے بعد بحالی کے کام اور متحدہ عرب امارات میں اقوام متحدہ کانفرنس آف پارٹیز اجلاس پر بریفنگ اجلاس کو موسمیاتی تبدیلی کے ذرات، معیشت اور مواصلاتی نظام پر اثرات سے بھی آگا کیا گیا نگران وزیراعظم نے انڈی ایم اے کے اقدامات کو قابل تحسین کرا دیا انوار الحق کاکر نے این ای ایو سی کے مختلف حصے دیکھے افسروں اور ماہرین سے گفتگو بھی کی کراچی کے شہریوں کے لیے بجلی مزید مہنگی کے الیکٹرک سارفین پر ایک روپیہ باون پیسے فی یونٹ اضافی سرچارج آئید کرنے کی منظوری وفاقی حکومت کی درخواست پر نیپرا نے اضافی سرچارج کی منظوری دی کہ الیکٹرک سارفین پر چوبیس عرب روپے پچاس کروڑ سے زائد کا بوچ پڑے گا وفاقی حکومت سرچارج آئید کرنے کا حتمی نوٹفیکیشن جاری کرے گی پاکستان سٹاک مارکٹ میں تاریخی تیزی کا رجحان برقرار ہنڈرڈ انڈیکس میں سات سو ایک پوائنٹس کا اضافہ اٹھاون ہزار آٹھ سو ننانوے پر بند ہوا سرمایہ کار حسس کے بھاؤ مزید بٹنے کے لیے پرمی ادھر امریکی ڈالر کی قدر میں کمی انٹر بینک میں ڈالر اٹھائیس فیسے کمی سے دو سو پچاسی روپے سے نیچے آ گیا فیتولا سونا چھ سو پچاس روپے کمی سے دو لاکھ پندرہ ہزار آٹھ سو پچاس روپے کا ہو گیا حکومتی اقدامات کے مصبت نتائج اکتوبر میں ٹیکسٹائل برامدات میں سات کروڑ ستر لاکھ ڈالر کا اضافہ ایک ارب تین تالیس کروڑ ستر لاکھ ڈالر کی برامدات ہوئیں ریپورٹ کے مطابق اکتوبر میں سب سے زیادہ کارٹن کی برامد میں ایک سو سینٹس فیصد اضافہ ریکارڈ، کارٹن کلوک چودہ فیصد، ریڈی میڈ گارمنٹس نو فیصد اور تولیہ اور بیڈ شیٹس کی ایکسپورٹ چھ فیصد بڑھی جولائی تاکتوبر مجموعی برامدات میں اٹس کروڑ ڈالر کمی آئی ایف بی آر نے تنخواہدار طبقے کے لیے انکم ٹیکس گوشوارے کو آسان بنا دیا تنخواہداروں کو انکم ٹیکس گوشوارے میں دس خانے بھرنا ہوں گے اس سے پہلے انکم ٹیکس گوشوارے کے تمام چیاسٹ خانے بھرنا ہوتے تھے ملک میں تیرہ لاکھ تنخواہدار اور ایک لاکھ پینشنرز فائلر ہیں دوسری جانب ایف بی آر نے بینکوں کے منافع پر چالیس فیصد ٹیکس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا دوہزار اکیس اور بائیس کے اضافی منافع پر چالیس فیصد ٹیکس تیس نویمبر تک جمع کرنا ہوگا نگرہ وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کہتی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ میشت کے لیے مصبت پر اشرفت ہے روہ مالی سال معاشی شرائن امو دو سے تین فیصد تک جانے کا امکان ہے سرکاری داروں کی مانیٹرنگ کے لیے سنٹرل مانیٹرنگ یونٹ قائم کیا جا رہا ہے روہ مالی سال کے پہلے چار ماہ میں ترقیاتی بجٹ کا استعمال مختص کی گئی مجموعی رقم کا ایک تہائی حصہ سواب دیدی بنیادوں پر خرچ کیا گیا پائیدار ترقیاتی اہداف پروگرام کے تحت رکوم ارکان پارلیمنٹ کی اسکیموں کو مختص کی گئی انتخابی سال کے دوران ترقیاتی بجٹ کے اس طرح استعمال نے شکوک پیدا کر دیئے سربراہ استحقام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کا سرکھوتا کا دورہ بھیرا کے دو سرکاری سکولوں میں جدید کمپیوٹر لیب کا افتتاح کیا بولے تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا ہم ہر بچے کو مفت اور میاری تعلیم کی فرہامی یقینی بنائیں گے موسیقی